جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہور ڈیوجن کے پنچ ازا سے ہم نے آپ تک ایک اپ ڈیٹ پہنچایا تھا تقریباً ساڑھے چار بجے کے آس پاس ملیٹنٹو نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا فورسز کی کچھ گاڑیوں پر اور اس میں ابھی جو ہے فرش اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تین فورسز کے اہلیکار جان بھاک ہوئے ہیں اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں پوری تفصیلات آپ کو بتا دیتے ہیں تقریباً ساڑھے تین سے لے کے چار بجے کے آس پاس ملیٹنٹو نے ڈی کے جی روڈ یہ پوچھ زلہ کا علاقہ ہے وہاں پر دو آمی ویکلز پر حملہ کیا ہے گھات لگا کر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں چھے اہلیکار اس میں زخمی ہوئے ہیں اور سب کو ایواکویٹ کر کے اسپطال منتقل کیے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تین اہلیکار دھم توڑ بیٹھے ہیں اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں فورسز نے پورے علاقے کو کوڈن اپ کیا ہے اور انکاؤنٹر لگنے کے بھی چانسز بتائے جا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پونچ اور راجوری دونوں ازلا جو ہے پچھلے کہیں ایک سالوں سے لگاتار سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں ملیٹنٹس کو لے کے اس سے پہلے بھی ہمیں کئی اٹیکس دیکھنے کو ملے یا کئی انکاؤنٹرز میں دیکھنے کو ملے جس میں فورسز کو بھی کیجولٹیز کا سامنا کرنا پڑا اور ملیٹنٹ کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن کہیں نہ کہیں آج ایک بار پھر ملیٹنٹ انہیں جو ہے گھات لگا کر حملہ کیا ہے فورسز کے دو گاڑیوں پہ ڈی کے جی روڈ پہ یہ پونچ زلہ کا علاقہ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پونچ زلہ کا علاقہ ہے ڈی کے جی روڈ پہ دو آمی ویکلز پہ ملیٹنٹوں نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے جس کے نتیجہ میں تین فورسز کے اہلیکار جی بھاک ہوئے ہیں اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے کہ یہ علاقہ جو ہے کافی ڈینس علاقہ ہے فورسٹ علاقہ ہے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں فورسز کی جو مزید نفری وہاں پہ پہ پہنچی گئی ہے پورے علاقے کو کونڈن آف کیا گیا ہے اور انکاؤنٹر لگنے کے بھی چانسز بتائے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی ملیٹنٹ کی مارے جانے کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈی کے جی روڈ پہ ملیٹنٹوں نے گھات لگا کر فورسز کے دو گاڑیوں پہ حملہ کیا ہے جس کے نتیجہ میں فورسز کے تین اہلیکار جان بھاک ہوئے ہیں اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں آپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے کیا فرش اپڈیٹ نکل کے سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں